نبی والوں سے خطرے کا کوئی مکان تھوڑی ہے وطن کے ساتھ غطاری ہماری شان تھوڑی ہے وطن کے ساتھ غطاری ہماری شان تھوڑی ہے لڑاؤ گے تو رہو گے تم بھی گھاٹے میں میرے بھائی لڑائی سے ہمارا ہی فقط نقصانی تھوڑی سہار اللہ جلہ بھارسد صاحب رام لکھن باب ہوا ہے وہ آپ لوگوں سے کچھ پانچ منٹ کے لئے مخاطب ہونا چاہتے ہیں تو پانچ منٹ کا وقت دیا جاتا ہے آپ لوگ ان کے باتوں کو سنیں بندگمہ کے پویتر دھرتی پر آیوجیت جلسہ میں ہمارے راستی شایر بھارتی جی کو سب سے پہلے ہم اپنے طرف سے اور یہاں کے عامزن کے طرف سے اس محفل میں جلسہ میں ہم سواگت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو منس پر جو براجبان ہیں ہمارے ایکس مکیاں آسوک جی ساتھ ہی ساتھ اس جلسہ کے جو آئے ہو جکے ہیں اور اس جلسہ میں جو ہمارے بھولٹیئر ساتھ ہی اور جو اس جلسہ میں سرکت کرنے کے لئے بندگمہ کے پویتر دھرتی پر اگل مگل کے گاؤں سے آئے ہیں سب کو ہم اپنے طرف سے جلا پرشت کے طرف سے اس پویتر دھرتی پر ہم سواگت کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ جو بھائیچارہ کا ایک پرتیک ہے اس پرتیک میں یہ جو ہمارا دیش ہے یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ سربھوم ہے اور یہ جو ہمارا بھارت جو ہے جو انیکتہ بے ایکتہ ہم لوگوں کا نعرہ ہے ہندو مسلم سیکھ ہسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی ہمارا جو راستے سمدھان ہے ایسا سمدھان پورا دنیا میں نہیں ہے ہمارا سمدھان دھرم کو شماہید کیا گیا ہے دھرم کا آزادی بکتتو کا آزادی شمامتہ کا اس سمدھان میں بہت ہی باریکی سے جو ہمارا ہمارے جو سمدھان جو نرمان کرتا تھے کمیٹی تھے انہوں نے ہمارے دیش کے بھاؤگولی کی استطیتی کو سانسکرتی کی سارا چیز کو دیکھ کر کے یہ ہمارے دیش کا سمدھان کو بنا گیا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو سمدھان ہے جو دھرم ربکت سمدھان ہے جو یہ سمدھان میں سب کو سمایت ہے یہ سمدھان کو کسی طرح سے بھی کہیں سے چھیر چھار ہوگا تو ہم لوگ کھرا ہوں گے سمدھان کو بچانے کے لئے اسی لئے پناہ ایک بار بنگمہ کے پویتر دھرتے پر ہمارے جو بھارتی جو سار جو نشنل سار ہیں گائک ہیں ہم ان کو سواگت کرتے ہیں اور ساتھ سے ساتھ پناہ ایک بار اس کارت کرم کے آئیوجک وولنٹیر اور اس میں جو سرکت کرنے کے لئے جو اگل بگل کے گاؤں سے علاقے سے جو اس میں سرکت کر رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو پناہ ایک بار اس بنگمہ کے دھرتی پر ہم اپنے جلا پرسد کے اور سے سب لوگوں کے اور سے سب کو دھنباد دیتے ہیں شلام کرتے ہیں عداب کرتے ہیں دھنباد